تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اہبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیلے سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک سب سے الگ ایک سب سے آسان نیاب عمل لائے ہوں ایک ایسا عمل کہ آپ کے پاس تین سے چار جو اینا بٹر فرین چاہیے یعنی تین تینیں ہونے چاہیے اور آپ اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ایک پری حاضر کر سکتے ہیں ایک ایسی پری جس کے پاس بے شمار دولت ہے جو بے شمار دولت آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں یہ اتنی خوبصورت ہوگی میں کہتا ہوں آپ دیکھ کے پادر ہو جائیں گے ایک انسان ہوتا ہے نا کہ ایک خوبصورت چیز کو دیکھ رہا تو انسان حیران ہو جائیں گے یار اتنی خوبصورت تو یہ پری بہت خوبصورت ہے اس کے پاس اتنا حسن ہوگا کہ آپ میں کہتا ہران ہو جائیں گے ایک دفعہ تو اسے حاضر کرنے کے لئے آج آپ کی ہمیں بہت ہی آسان سا عمل لائے ہوں آج ایک عمل کو کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں بہت سارے بہنوں بہت گزارش کردے کہ شاید ہمیں کوئی ایسی پری بتائیں جو خوبصورت بھی ہو اور جو ہمیں دولت بھی دے بے شمار دولت دے تو اس عمل کو کریں اس پری کو حاضر کریں انشاءاللہ یہ بے شمار آپ کو دولت دے گی آپ کی زندگی کے جو مسئلیں مسائل ہوں گے انہیں حل کرے گی انسان کی زندگی میں ہزاروں مسئلیں مسائل ہوتے ہیں یہ آپ کے تمام مسئلوں کو منٹوں سیکنوں میں حل کر کے آئے گی دنیا کا جائز نہ جائز کام آپ کا منٹوں سیکنوں میں کرے گی اسے حاضر کریں اور انشاءاللہ اسے حاضر جب آپ کریں گے تو یقین کریں آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی آپ کی زندگی کو سوار دے گی آپ کو بتا دوں کہ ویسے بھی آج کے لئے دور میں ہر شخص ہر بچہ ہر بڑا عورت مرد یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئی ایسی طاقت آج ہے جس سے ہماری زندگی بدل یا جس سے ہماری زندگی سوار یہ لوگ سوچیں کل انسان کیا تھا اور یہ کیا ہے تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو سوارنا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ اس عمل کو کر کے اس پری کو حاضر کریں آپ کی زندگی نہ بدلے تو آپ پھر کہنا بیچارے بہت سارے بہنوں بھائی اس دنیا میں پرشان ہیں جن کے باس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں جو بے روزگار بیٹھے جوٹ اوف کنٹریوں میں جن کے مسئلہ مسائل ہیں لازمی نہیں ہے دولت اور بھی انسانی زندگی میں ہزار مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ بہن بھائی لازمی اس عمل کو کریں لازمی اس پری کو حاضر کریں تاکہ وہ لوگ جنہاں اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں لوگ سوچیں یاری کل انسان کیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تو راج اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑی سی محنت ہے لیکن زندگی سبر جائے گی آپ کی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یقین کریں لوگ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جنہاں بس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے میرے پاس آتے ہیں مصراب تک میں یہ چیزیں چاہئے ہیں پھر جب میں ان کو یہ چیزیں دے دوں میں یقین کریں اپنی خوشی سے زندگی گزارتے ہیں سکون سے سارے زندگی وہ سکون کرتے ہیں ابھی وقتی طور پر تو مشکل ہوتی ہے یہ جو کھرچ وغیرہ کے سمان کا ارنجمنٹو یہ وہ جیسے ایک ہوتا ہے انسان کی محنت مشکل کھرچہ وغیرہ ہوتا ہے اس حساب سے ابھی وقتی طور پر مشکل ہوتی لیکن ساری زندگی کا فائدہ ہے آگے جتنی بھی انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ ساری زندگی انسان سکون سے گزار سکتا ہے ان چیزوں کو حاصل کر کے ان چیزوں کو حاضر کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے ان چیزوں کو حاضر کرنے کے لئے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو محنت کے بغیر مل لیے تو یہ ہم سے پوچھیں ہم نے ان چیزوں کو کیسے حاصل کر کیسے حاضر کر ہمیں پتہ جتنی مشکلات کے ہم نے کی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں آپ کہتے ہیں جی بس بڑی یہ عام سی چیزیں یہ بہت قیمتی چیزیں آپ ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جن کے پاس ہے نا ان کو ان کی قدر کا پتہ ہے تو خیر آج کا عمل بتا تو بینہ ٹائم ضائع کی آپ کو عمل بتانے سے پہلے گر آپ نے تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ میرے سور مالب تک پہنچتے رہیں جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور آج کے عمل کو آپ نے کسی بھی ایک ایسی جو پر کرنا ہے جہاں پر نہ نا کوئی آپ کیوں کا دیکھنے ولو نہ کوئی سننے ولو چند تتنی آپ نے لے لینیے دو یا تی نوں کسی ڈبے بغیرر یعنی آپ کے پاس ہونی چاہیے بس überفلین ان کے بعد آپ نے کسی بھی ایک اuben جانے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھ رہنا پر سنو آنے کے بعد وہاں پڑا میں ہیسار آیا ہے لگانا ہےreens آگ کی خونت سے لگانا ہے ہیسار لگانا ہے اور اس سائل میں بہت جانے بیٹھنے کے بعد وہ جو تیتلنگ وہ آپ نے سامنے رکھنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے پری تت توہی تت توہی پری تت توہی تت توہی اس منطر کو آپ نے آٹھ سو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ہی تعداد پوری کریں گے فوراً ایک پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی حاضر ہوتے ہی آپ سے پوچھے گی آپ نے یہ کیوں بلائے ہیں کس کام کے لئے بلائے ہیں تو آپ نے اسے ڈرنا نہیں ہے اس سے آپ نے نشانی طلب کرنی اس کو بولنا ہے کہ مجھے نشانی دو جس کی میں سے میں آپ کو دوبارہ حاضر کر سکوں تو وہ آپ کو نشانی نہیں دے گی وہ کہے گی کہ مجھے یہ تتیلیں دوں میں پھر آپ کو نشان دیں گے یہ پری تتیلوں کی بڑی شکین ہے تو آپ نے وہ تتیلیں اسے دیکھ کر اس سے نشانی لینی ہے انگوٹھی لاکٹ چین کچھ بھی ایسا لے لیں جس سے آپ اسے دوبارہ حاضر کر سکیں جو آپ کے لئے ایز لی ہو تو وہ چیز اسے لے کے آپ اسے رخصت کریں جب آپ کو ضرورت پڑے اسے حاضر کریں اسے کام کریں یہی ہمارا آج کا حسان سا عمل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ویڈیو کو دوسرے تک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اجازت کیلئے کمنٹس میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھیں اور جو بہن بھئی عمل نہیں کرسے جو آٹ اوف کنٹیم ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں وہ مجھ سے حاضر لے سکتے ہیں اور مجھے تک پہ کے لئے دعاوں میں یاد دیکھنا دیجئے اجازت شکریہ السلام علیکم